بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے بڑا مسئلہ تو ایج ریلیکسیشن کا ہے جو کہ ان جنرل ملنا چاہیے بہت بڑی نائنصافی ہو رہی ہے کال بھی میں نے یہ بات کی تھی لیکن آج پھر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ حکومت پنجاب کیوں سوچ رہی ہے کہ ہم اس حق سے محروم رہیں اور کب تک رہیں سندھ میں پندرہ سال ایج ریلیکسیشن بڑھا دی گئی وہ بھی پاکستان کا پروینس ہے کے پی میں چالیس سال ایج ریلیکسیشن ملوچستان میں چالیس سال تو پھر یہ کیوں رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ میرے جو پنجاب کے ویل ویشر ہیں تین سال سے کم مز کم تین سال سے کرونا میں شکار ہونے کے بعد پھر پولیٹکس کے نظر ہو گئے اور حکومتیں آتی جاتی رہیں پرٹسٹ ہوتے رہے لیکن کسی نے ان کے مسائل حل نہ کیے تو میں آج ریکویسٹ کرتا ہوں جناب چیف سیکٹی سے جناب وزیر علیہ صاحب سے کہ گو آپ لگران وزیر علیہ ہیں لیکن آپ کے پاس ایسے اختیارات ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ پیج ریلیکسیشن دیتے ہیں تو کسی ایک پارٹی کو فیور نہیں دے رہے آپ پہ کوئی ایسا ایزام نہیں آئے گا آپ نے سب کو سوچنا ہے اور سب کو فیور دینا ہے تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں مایوسیوں کے اور مایوسیوں کے جو بادل ہے یہ بھرپور طریقے سے چھائے ہوئے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ بھرپور طریقے سے ان مایوسیوں کو ختم کرے ایک تو یہ مسئلہ تھا اور میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد بھی مینج یہی تھا کہ حکومت کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے دوسرا میرا جو آپ کمگ جاؤگ پڑی ہوئی ہے ایک ڈیٹھ سال سے دو سال سے ان پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا یہ میرے ویل ویشر پوچھ پوچھ کر تنگ آ گئے ہیں کہ ایک سائز اسپیکٹر کی سیٹس کب آ رہی ہیں ایجوکیٹر کے کیا مسائلز ہیں اسسسٹنٹ پولیس کو کس کی نظر لگ گئی ہے اسسسٹنٹ ایس این جی ڈی کی سو سے زیادہ پوسٹ ہیں کیوں نہیں آ رہی اسی طرح سپر انسپیکٹر کو آپریٹیو سسیٹیز سیکٹری یونین کانسل کی ہزار کے قریب سیٹس ہیں وہ نہیں آ رہی فوڈ کا مسئلہ کیوں رکا ہوا ہے اس میں سو سے زیادہ پوسٹ ہیں وہ کیوں نہیں آ رہی تو اس حوالے سے پی پی ایس ای کے چیئرمن اور جناب سیکٹری صاحب سے کہوں گا کہ پولیس آپ گورنمنٹ سے اس معاملات میں مذاکرات کریں اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے میرے بے روزگار ویل ویشر کو ریلیف دیں اگر آج آپ ان کے لیے بہتر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تیسری اہم خبر انشاءاللہ کل ملے گی ایجوکیٹرز کے حوالے سے اور انشاءاللہ کل ٹینڈر کی خبر آ جائے گی لیکن کل بھی اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے تو پھر مایوسیاں اس قدر بڑھ جائیں گی کہ ان کا آزالہ کرنا مشکل ہو جائے گا واحد ایجوکیٹرز کی ہی جو آبز ہیں جو لاکھوں میں ہیں اور لاکھوں میں ہی لوگ بے روزگار ہیں اگر انہیں روزگار ملتا ہے تو انشاءاللہ ان کے دن پھر جائیں گے اسی طرح ان کے ساتھ ایس ایس کی اور ایچ ایم کی سیٹس ریٹیجڈ ہیں روز پوچھ رہے ہیں کمنٹس میں روز میں تسلیہ دیتا ہوں اور میرے ویل ویشر اب میری تسلیہوں پر بھی انہیں کچھ یقین کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ حالات بدل نہیں رہے تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں تمام ان لوگوں سے جو کہ یہ کر سکتے ہیں بڑے عدوں میں ہیں ڈیپارٹمنٹس کی چیئرمنز ہیں سیکٹری ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے تو میڈیئر ویل ویشر ایجوکیٹر کے بارے میں دعا کریں کہ کل اچھی خبر آ جائے اور لیکشن کمیشن صاحب سے چیئرمن صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ وہ جو لوگ ریکمنٹ ہو چکے ہیں فائنل ریکمنٹیشن جن کی ہو چکی ہے اور آئین میں یا قانون میں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں آتا جب نگران حکومت آئی تھی تو یہ ذکر کیا گیا تھا نیوز پیپر میں بھی آیا تھا نیٹ پہ بھی آیا تھا کہ پی پی ایسی کے تھروں کسی بھی سیلیکشن پہ الیکشن کمیشن اثر انداز نہیں ہوگا تو میرے ویل ویشن سیکڑوں کی تعداز میں سیلیکٹ ہو کے بیٹھے ہیں فائنل اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں نکر رہا یہ بھی بہت بڑی نائنصافی ہے میں کہوں گا ریکویسٹ کروں گا الیکشن کمیشن سے اور ان کے ایڈریس پہ اپنی ویڈیو بھی بھیجوں گا کہ اس مسئلے کا حل کریں ان لوگوں کو بلا وجہ کی پریشانی ہے جو کہ سیلیکٹ ہو کے بیٹھے ہیں یہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں یہ سال ڈیٹھ سال کے پروسس سے گزر کے آئے ہیں تو انہیں آپ کیوں محروم رکھے ہوئے ہیں یہ بھی سراسر نائنصافی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی اضالہ ہونا بہت لازمی ہے تو یہ پرابلم جو ہیں الحمدللہ حل ہونے جائیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال رہے گا انشاءاللہ اور میں اپنے ویلویشر کے لئے آواز اٹھاتا رہوں گا سب سے بڑا اصول ہے اس دنیا میں کہ لوگوں کے لئے سانیا پیدا کرو سب سے بڑا اصول ہے کہ کر بھلا ہو بھلا انت بھلے کا بھلا تو جو لوگ بھلا کر سکتے ہیں وہ اس میں رکاوٹ کیوں بنے ہوئے ہیں میری بھرپور طریقے سے یہ کوشش ہے میرے ویلویشر لاکھوں ویلویشر ہیں جو میری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہر ویلویشر مجھے کمٹس میں کہتا ہے کہ ہمارے مسائل پر آواز اٹھائیں تو ہم انشاءاللہ اٹھائیں گے اور لوکل گورنمنٹ کی جاب کیوں رکی ہوئی ہیں وہ بھی سیکڑوں سے زیادہ ہے ان کے معاملے میں لیٹر لکھ کر پھر کیا پی پی ایف سی کو ہو گیا ہے کہ جبکہ لوکل گورنمنٹ کے سیکٹر نے لیٹر لکھ دیا ہے کہ اب ان کے آرڈر جاری کیے جائے اور جو جس پروسس میں ہے اس کا مسئلہ حل کیا جائے تو آج میں نے یہی کہنا تھا میڈیئر ویلویشر آپ بھی کوشش اور دعائیں کرے میں آپ کے ساتھ ہوں رہوں گا اور اپنی آواز اٹھاتا رہوں گا اور ہر اس مسئلے پہ جس کا آپ شکار ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے اللہ تعالیٰ مجھے حمد دے کہ میں آپ کے مسائل حل کرنے میں تھوڑا سا حسطہ ڈال سکوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ